یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجی آغاو سے آزم مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کہے نہ خدا آغاو سے آزم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راز سلسلہ عبرتناک خبریں براہ راز مدنی چینل کا ایک مقبول سلسلہ آرٹس کانسل میں سنتوں بھرے اجتیما کے بعد مختلف انکاروں شخصیات کے تاثرات رکن شورا عقیل تاری المدنی کے مختلف مجالت کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول اور اب مدنی خبروں کی تفصیل مدنی مذاکرہ ہوا براہ راز شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان آیت فرمائے مدنی پھول دیئے سوالات کے پرمخص جوابات ایک خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کے لئے پیش خدمت ہے ماہی فاخر ربی الاخر کی ان بابرکت گھڑیوں میں مزارت اولیہ پر لوگ اپنے نو مولود بچوں کو گنجہ کراتے ہیں ان کا یہ عمل کیسا ہے بظاہر تو اس کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے بلکہ یہ ہو سکتا ہے جاہلانہ تصوری ہوتا ہوگا مزارت اس لیے تھوڑی ہیں کہ وہ گنجے کراؤ انہیں حجامتیں بناو انہیں خطنائیں کراؤ انہیں مزارت اولیہ یہ عدب کے مقامات ہیں یہاں جائے سلام عرض کرے دعا مانگے وہاں جا کر ان سے فیضہ سل کرے ان کی برکتیں لوٹے تلاوت کرے درود پاک پڑے وہاں ان کے قرب میں اگر جگہ ہے قبر حائل نہیں ہوتی بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے تو قبر کے سائیڈ میں جہاں قبر کی طرف کھڑا ہونا رخ نہ پایا جائے وہاں نماز پڑے نوافل پڑے تو وہاں یہ گنجے وغیرہ نہ کروائی جائے تو یہ جائلان رسومات ہیں اور ان کی حصلہ وضائی نہ کی جائیں ان سے بچنا چاہیے حضرت مولانا علیہ قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور غوث سکلین میرہ محید دین شیخ سیدشہ عبدالقادر جیلانی کا عرص مبارک بڑی گیارویں شریف کی صورت میں ربی ثانی کی گیارہ تاریخ کو آ رہا ہے اور اس کی آمد آمد ہے آپ یہ فرمائیے کہ کس طرح پوری قوم پورے دیندار اس عرص شریف کو منائیں جسے صحیح فی حوز و برکات ہم تک پہنچ سکیں عرص منانے کی روح جو ہے نا وہ یہ کہ جن کا عرص منار ہے نا ان کی سیرت بیان کی جائے اس کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے سپرد کیا جائے کہ جیسا جیسا جس کا ہم عرص کر رہے ہیں جن کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہم بھی اسی ڈگر پر زندگی گزارنے کی صحیح کریں کوشش کریں جس طرح یہ عبادت کرتے تھے میرے مرشد غوثپاک اس طرح عبادت تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو یہ تو اسی اسی دن تک کہ تو ان کے فاقے نہ کھانا پینا نہیں اسی اسی دن تک یہ ثابت ہے سیرت کی کتابوں میں یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یہ ان کی کرامت ہے اسی دن تک نورمل آدمی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے جو ہمارے لئے ممکن ہے پانچوں وقت نماز یہ غوثپاک پڑھتے تھے یہ ہمارے لئے ممکن ہے ہم بھی پڑھا کریں اسی طرح ہمارے غوثپاک تلاوت فرماتے تھے تو ان جیسی تلاوت ہو کر ہم کیا کریں گے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن فڑ لینا ان جیسا ہم سے نہیں ہو سکتا لیکن ہم تھوڑا تھوڑا تو کریں ہم تو قرآن کریم کول کر بھی نہیں دیکھتے تو ہم یعنی غوثپاک کی نیاز کوئی سمجھتے کہ ساری حقیدت اسی میں مطلب سمائی ہوئی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بے شک ہم نیاز کھاتے ہیں نیاز کھلاتے ہیں کھاتے ہیں ہم نیازی ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں میرا نام علی حمزہ تاریہ ہے الحمدللہ جامعہت المدینہ سردار آباد سے ہدا مسجد سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ یہاں پر باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں شرکت ہوئی ہے مدنی مذاکرے میں اور اس کے بعد باپا سے الحمدللہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے ہم نے باپا سے ملاقات بھی کی ہے اور انہیں نے ہمیں توفہ بھی عطا فرمایا ہے باپا سے مل کے بہت سرخکون ملا الحمدللہ ہمیں باپا نے نمازی کی ترقیب دی اور ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے معبو حصہ ہوگے الحمدللہ عز وجل ہم تین دن کے کافلے کے لئے باپا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں سردار آباد سے الحمدللہ یہاں پر ہمیں بہت ہی اچھا تاثرات ملے ہیں اور ہم نے باپا جان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات کیا اور باپا جان نے ہمیں الحمدللہ توفہ بھی عطا فرمایا ہے اترے سنت باٹتا ہے اے میرے اتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے اتار تو ساری دنگا کے کناروں سے صدا آنے لگی بل چکا ہے عاشقوں کا پافلہ سالار تو بل چکا ہے عاشقوں کا پافلہ سالار تو اے گھلے سنت کے لئے ہیں ساری میں شہدار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے اتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے اتار تو تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھرگر بل گیا تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھرگر بل گیا اترے سنت باٹتا ہے اے میرے اتار تو اترے سنت باٹتا ہے اے میرے اتار تو باپا جو مدرسط المدینہ بالغہ نہیں پڑھاتے ان کے لئے آپ کیا فرماتے ہیں رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے جو قرآن سیکھے روسنوں کو سکھائے وہ بہتر ہے تو یہ بھلائی ہم سبھی کو حاصل کرنی چاہیے سیکھیں بھی سکھائیں بھی اسی طرح قرآن کی دعلم بھی عام ہونی ہے وانہ ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا تو جو نہیں پڑھا رہے احمد کریں صرف چالیس منٹ کا تو مدرسہ ہے مدرسط المدینہ بالغن خواہ عشاء کے بعد پڑھائیں خواہ فجر کے بعد پڑھائیں جو آپ کو اور آپ کے پاس پڑھنے والوں کو مناسب وقتیں ہو جائیں اس میں پڑھائیں اور جو پڑھے ہوئے ہیں پڑھانا کا موقع نہیں ہے تب بھی وہ بھی اس میں تشریف لے جائیں تاکہ انفرادی کوشش وغیرہ کی جا سکے اور رنق بڑے مدرسے کی پڑھانا مدنی مرکز کے دیئے مدنی پھولوں کے مطابق ہے نگران شورا نے باب المدینہ کھراچی پاکستان میں مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر کو مدنی پھولوں سے نوازا آپ کا سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کانسٹ کیا گیا چلتے ہیں نگران شورا کے سنت و بھرے بیان کی جھلکیوں کی جانب دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدلس برائے اصلاح کے دیان ان کی اصلاح کے انوان پر یہ مجلس بنائی گئی ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے خوف خدا کا ہونا یہ انتیاہی لازمی شئے ہے حضرت سیدن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے تم سفلہ بننے سے بچنا اس نے عرص کی سفلہ کون ہے فرمایا وہ جو رب تعالیٰ سے نہیں درتا اسلام کی اگر سزاؤں کی بات کریں تو قتل کی اپنی سزائیں اس کے ایک اپنے معاملات ہیں قتل کی اپنی اقسام ہیں قتل خطا قتل عمد نورملی طور پر کسی ملک میں کسی ریاست میں جو نورملی طور پر جرائم کا ارتقاب کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے فہرست میں جاتے ہیں اس میں برادریوں میں دشمنیاں بھی ہیں خاندانی اور سیاسی جھگڑے بھی ہیں سماجی جھگڑے بھی ہیں غیرت کے نام پر بھی قتل و تشدد ہو رہا ہے ڈکیتی الگ ہے بینکوں میں الگ ہے دیگر اداروں میں الگ ہے مختلف انداز سے چوری اور ڈکیتی کا ایک معاملہ ہے بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس میں کئی ملکوں نے کچھ نہ کچھ لگلیٹی موجود ہے اس کی مطلب کہ وہ قانونی اس کو سرپرستی موجود ہے اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کئی جرائم ایسے ہیں کہ جن کے اگر سرپرستی نہ ہو تو وہ جرائم ختم ہو جائیں نشاہ کرنے والا مجرم نشاہ بیچنے والا مجرم تو نشاہ بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی تو مجرم ہوا نا بھتہ کھوری اگمہ برہت آوان بھتہ کھوری تو دکانوں میں جا جا کر آفیسوں میں جا جا کر پرچیا دے کر آ جاتے ہیں بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو دھمکا کر ڈرا کر پیسے وصول کرتا ہے جو اسلام اور دین کے بارے میں جو مسکنسپشلز پیدا کیے جا رہے ہیں ٹاپ ٹین کنٹریز کو اب سرچ کریں جن میں جرائم نمبر آف جرائم ایس پر پاپولیشن سب سے زیادہ ہیں آپ کو ان دس ممالک میں ٹاپ ٹین میں ایک بھی مسلمان کا ملک نہیں ملے گا اگرچہ ہمارا ملک پاکستان ان دس کی لسٹ میں نہیں ہے لیکن ہمارے جرائم کم نہیں ہیں کراچی میں ہر ماہ چھپن کروڑ مالیت کے آٹھ سو سے ایک ہزار موبائل فون چھینے جاتے ہیں ارے خدا سے لڑکہ بھی کوئی جیتا ہے کیا گن لے کر ٹھا 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 کر کے بس اس تو پر کھڑے ہوئے لوگوں کو مار دیا تمہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مارا کیوں ہے میں نے ان کو یہ ہے کون جس کو میں نے قتل کر دیا وہ جب قیامت کے روز یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارا گرے بار پکڑے گئے مولا ہم تو کھڑے تھے بس اس ٹاپ کے اوپر ہم تو جا رہے تھے بس کے اندر ہم تو گھر کی گیلریوں کھرکی میں اور چھت پر موجود تھے اس ظالم کی گن نے ہمارا بچہ چھین لیا ہماری جان لے لی اللہ تو اس سے ہمارا حساب دلا دے سلسلہ عبرتناک خبریں ہوا براہر راست مدنی چینل کا انتہائی منفرد سلسلہ جس میں نگرانے شورا نے عبرت کے مدنی پھولوں سے نوازا درس عبرت سے بھرپور سلسلے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں کیوں تو ہمارے پاس عبرتناک خبروں کے حوالے سے ایک فیرست ہے آج بھی وہ کچھ ہوا کہ جس کے بعد وہ پورا ہے کہ پورا گھرانا غم و دکھ میں ڈوب گیا کیا ہوا آئیے پہلے اس کی خبر دیکھتے ہیں لاہور شادی ہال کی دیوار گر گئی دلہن سمیت پانچ افراد جاں بھگ بیس زخمی تقریب ہے اس تقریب کے اندر دیوار گری اور دیوار گرتنے سے دلہن ہی اس دنیا سے الکسہ تو ہو گئی لڑکا دنیا سے چلا گیا دلہن تو رہ گئی اس پہ کتنی عبرت ہے دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا ایک طبقہ آتا ہے ایک جگہ پر کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے نماز پر رہا ہے اور اس میں اس کی روح نکل جاتی ہے ایک طبقہ ہوتا ہے وہاں بے پردگی ہوتی ہے گانے باجے ہوتے ہیں موسیقی ہوتی ہے خوب حلق اللہ ہو رہا ہوتا ہے گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری والے مظاہر کو وہاں کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں لاہور کے تجارتی پلازا میں آگ لگ گئی تیرا افراد جہاں بھاک دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا ہم مختلف اسباب اور ذرائع پر غور کرتے ہیں لیکن موت یاد نہیں آ رہی بس سب سے بہت یہ جو ہمارے سلسلے کی جو کہتے ہیں کہ وہ ایک مرکزی نقطہ جسے کہتے ہیں ایک سنٹرل پوائنٹ ہے ایک خاص جو پہلو ہے اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام تلواقیت کو دے کر موت کو یاد نہیں کرتے آپ بولے موت کو یاد کرتے تب کرے کیا جس کو موت یاد آ جائے گی جس کے اندر موت کی تیاری کا ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں مر رہا ہوں میں مرنے والا ہوں اور نو ڈاؤٹ کہ نیکسٹ نیکسٹ منٹ نیکسٹ سیکنڈ میرا آخری ہو گزشتہ دنوں رکنے شورا حاجی عبد الحبیب عدتاری نے آرٹس کانسل باول مدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا تھا اس موقع بعد شوراکہ نے مادنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے کمیشنر کراچی شویب احمد صدیقی نے مادنی چینل سے گفتگو کی مصرمان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے سامنے والے کا بیڑا بھڑا ہو جائے وہ اس کی کوئی پھروا نہیں میرے کام سیدے ہونے چاہیے شریعت یہ نہیں چاہتی اسلام اس بات درست نہیں دیتا ہمارے صحابہ ہمارے اسلام خود کروار ہو جاتے اپنے بھائیوں کے لیے مدد کرتے کہ کیسا صبر تھا میں مصطفیٰ سے بیار ہے مصطفیٰ سے بیار ہے مصطفیٰ سے بیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے بیار ہے بیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے بیار ہے بیار ہے اس وقت جس ہال میں موجود ہیں یہ وہ ہالیں جہاں ڈانس ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں نہ جانے یہاں پر اللہ کی کتنی نافرمانی اب تک ہو چکی ہیں اور اسی ہال میں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ آج بیان ہوا اجتماعی میلاد ہوا جس میں شو بیس سے وابستہ گلو کا ڈائریکٹر سنگر کومیڈین اور اس طرح کے وابستہ شو بیس کے لوگوں نے شرکت کی اللہ کا ذکر ہوا اللہ کے محبوب کا ذکر ہوا یہاں پہ دعا ہوئی الحمدللہ اور شو بیس سے وابستہ بے شمار فنکاروں نے نیت کریے کہ یہ اجتماعی میلاد دوبارہ دعوت اسلامیہ رکھے کہ جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر کو یہاں بلند کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ فنکار اداکار امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں بیان سننے کے لئے ضرور شرکت کریں گے آئے ان سے ہم کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں کہ اس اجتماع میں یہ آئیں ان کو کیسا لگا اور آئندہ جمعہ جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہیں اس کے لئے یہ کیا تیاریاں کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سبر کے معلومات حاصل ہوئی ہے وہ بہت تھی فائدہ منت تھی واقعی جو نور کہا ہم مسلمان ہونے کے ناتے اور انسان ہونے کے ناتے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سبر ہے لیکن واقعی ہم لوگ سبر نہیں کرتے ہیں جس کا ہم بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور آپ لوگوں کو مبارکو آرٹس کونسل آف پاکستان میں اس طرح کی پہلی بار دعوت اسلامی کے حوالے سے ایک تقریب تھی اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اس طرح کے ہر روز پروگرام یہاں پر دعوت اسلامی کے تحت ہوتے رہیں اور تمامی شعبی سے مسرک لوگوں سے جو میرے کلیگز ہیں سینئرز ہیں جونئرز ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ ہم لوگ زندگی میں نہ جانے کتنی غلطیاں ساتھ لیے چلتے ہیں اپنے عمال کو بھاری کر کے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا آج کافی چیزوں کا پتہ چلا تو کم از کم اس طرح کی معافل میں شریک رہ کے ہمیں اپنی ان غلطیاں کو دھارتے رہنا چاہیے میں انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا ہر اجتماع ٹینڈ کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آرٹ کنسل و پاکستان میں ایسی تقریبات ہونی چاہیے اور ہوتی رہے ہیں سرکار کی طرف سے ہوا ہے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کریا یہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں بہت ہی بھرپور اور روحانی اجتماع تھا اس میں شرکت کرنے کا موقع ملہ رسول پاکستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے سب کو مستحفیص فرمائے تو میں مبارک بات تشک کرتا ہوں کہ آرٹ کنسل جیسی جگہ پر آپ لوگوں نے اس کا انعقاد کیا اور میری آپ سے گزاری بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہاں پر آپ گائے بگائے کرتے رہیے یہی کرنا چاہیے آپ لوگوں کو باقیدہ پروام میں آپ پر آرنج کریں اور ہم لوگ میڈیا والوں کو تھوڑا سا دین کے بارے میں بھی آویرنس دیں ہاں بتاتے رہے ہیں بلکل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل رکن شورا قیلت تاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مختلف مجالس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول دیتے ہوئے دار الافتاہ اہل سنت سے رہنمائی لینے کا فرمایا پیارے اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل ہمارا اس وقت تربیت کا سسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری ہے مختلف انوانات کے تاہت تربیت کا سسلہ ہے آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس بھی بے شمار جگہیں مساجد کی صورت میں مدارس کی صورت میں مدنی مراکز کی صورت میں ہیں تو وقف کے احکام یہ جو بھی مساجد کی انتظامیاں ہیں مدارس کی انتظامیاں ہیں چلانے والے ان کے اوپر ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے وقف ہوتا کیا ہے وقف کے معنی کیا ہے اور اس وقف کا سواب ہمیں کیا ملتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ کسی شیئے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عزوزل کی ملک کر دیا جائے اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے تو یہ وقف ہے اور تین عامال ایسے ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی سواب ملے گا ویسے تو ہمارے عامال کا سسلہ منکتے ہو جاتا ہے لیکن تین عامال ایسے ہیں جن کا سواب ہمیں ملے گا اور ان میں سے ایک وقف ہے کہ کسی نے مسجد بنا دی کسی نے مدیسہ بنا دیا کسی نے کون خودوا دیا تو اس کو اس کا سواب ہمیشہ ملتا رہے گا کہ وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ واقف یعنی وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا سواب پاتا رہے گا رکنے شورا حاجی محمد علی اتاری نے گزشتہ دنوں حبیب گائن ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں شورا کا اکو مادنی پھولوں سے نوازا بنگلہ دیش چلتے ہیں جہاں سل ہٹ کابینات کے اسلامی بھائی جمع ہوئے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار ماہِ عشقِ رسول اس زمن میں عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں درود خانے کا سلسلہ ہوا جبکہ لاہور اور یوکے کے بھی کچھ مناظر آپ کو اس مقدس ماہ میں دکھاتے ہیں اسنو جمالِ مصطفیٰ مرحبا سد مرحبا عزو جلالِ مصطفیٰ مرحبا سد مرحبا عزو جلالِ مصطفیٰ مرحبا سد مرحبا انگڑیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوں کر انگلیاں ہیں فیض پر پھوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پر آبِ رحمت کی ہے جاری نہ ہوا اسے طرف روزے کا نور اسمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری نہ ہوا صدقِ اس انعام کے قلبان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری نہ ہوا خامعِ قدرت کا حسنِ داستکاری نہ ہوا خامعِ قدرت کا حسنِ داستکاری نہ ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری نہ ہوا حسنُ جمالِ مصطفى مرحبا صد مرحبا 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 رکنِ شورہ رفیہ تاری نے آئی ڈی پیز مدنی منوں اور مدنی منیوں پر شفقت فرمائی درابیزو خیبر پختونخواہ پاکستان میں آپ نے سنتوں پر عمل کا ذہن دیا یہ بچے جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں پرانے پاک پڑھتے ہیں دعائیں بھی انہوں نے سیکھی ہیں اور بہت سیکھا ہے آج ہم ان کے پاس آئین کو ملنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ ان سے کچھ سیکھتے ہیں سنتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا ہے اور ان کے لئے ہمارے سائن بائیوں نے بہائی یعنی سور جرسی اور درابیزو کا بہتمام کیا ہے انشاءاللہ وہ بہت دیئے جائیں گے آئی پہلے سے سنتے ہیں انہوں نے کیا یاد دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے زمزم نگر حیدرباد کے ڈیویشن نانا بابا میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں نگران پاک امجدی کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں میں مدنی خافلوں میں سفر کا ذہن دیا تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال دعا ہے یہ تجھ سے دلیں سا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دلیں سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس مدرست المدینہ کے تحت ہونے والے تقسیم اسناد اجتماع کے بعد شخصیت نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت حضرت مولانا علیاس قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نوجوان اور کم عمر بچوں کی ذہنی تربیت شروع کی ہے اس کا پھل میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے سامنے موجود ہے اور ان کے قائم کردہ جو مدارس مدارست المدینہ کے نام سے جو مدارس ہیں وہاں سے کم عمری میں اور نوجوانی تک اور پھر اس کے بعد عوائل عمری میں جو افراد کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آج ہر شخص ہر علاقہ ایک افراد افری اور معاشرتی برائیوں میں الجھا ہوا ہے ایسے ماحول میں دینی کام اور نوجوانوں کو بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا جو کام حضرت علیاس قادری صاحب نے اور ان کے اقابرین نے شروع کیا ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور آج میں یہ جہاں پہ کھڑا ہوں یقیناً میری کونسٹیچونسی ہے میرا حلقہ ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو کم عمر بچے اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں جو مدنی پھول موجود ہیں میری معلومات کے مطابق جو مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں اور خاص کر اورنگی ٹون میں جو ہیں وہ کم از کم جو ہے تین سو اس سال اس سال کی سی بات کر رہا ہوں کہ تین سو اکھتر مدنی پھول جو ہیں جو ہیں وہ حافظ قرآن انہوں نے حفظ کیا ہے اور ناظرہ کیا ہے پھر حفظ کیا ہے جس کی تعداد بھی سیکڑوں میں صرف اتنی درخواست کروں گا میرے اہل سنت سے کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر بیمار ہیں یقیناً وہ لوگ دعا کرتے ہیں میری بھی یہی درخواست ہے امیر اہل سنت اگر میری آواز سن رہے ہیں اگر یہ آواز ان تک پہنچے تو خصوصی طور پر جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے کراچی کے لیے اور خاص کر بالخصوص اورنگی ٹون میں جس طریقے کے جو صورتحال ہے روزانہ کی بنیاد پر دوسرے جو دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان تمام مسائل کے لیے بیماروں کے لیے اور خاص کر میرے لیے کہ میں بھی اس وقت ایک مسئلے سے گزر رہا ہوں آمیر اہل سنت سے درخواست تھے کہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں اور مجھے امید ہے کہ میری آواز ان تک پہنچے گی اور وہ دعا ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ ایک طرف مدنی قافلہ مدنی انعامات کورس کا اختتام ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کھراجی پاکستان میں تو دوسری طرف اس کورس میں داخلوں کا بھی سلسلہ ہوا اس موقع پر شرکائے کورس نے کیا کچھ سیکھا آئیے انہی کی زبانی یہ سماعت کرتے ہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ایک تالیس روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں اسلام وحیم کے بقائدہ ٹیسٹ لیے جارہے ہیں داخلے لیے جارہے ہیں اس کورس میں ذمہ داران پورے پاکستان اور دیگر شہروں سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور مزید اسلام کے آنے کا سسلہ بھی جارہی ہے تو میں نے سنا تھا کافلہ کورس کے بارے میں تو میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تو الحمدللہ یہاں پہ دیکھا کہ بہت کچھ سکھنوں کو ملا ہے الحمدللہ مدنی نامات پر عمل کرنے کے سعادت ملی ہے الحمدللہ یہاں پہ پتا چلا ہے کافلے میں کیسے جانا ہے کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے الحمدللہ یہاں پہ بارہ دن کا مدنی کافلے میں سفر کی ہوئا الحمدللہ وہاں پہ بہت ساری شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے اور الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جتنے ہو سکے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر مدنی کام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اسلامی سے تقریباً وابستہ ہوئے پندرہ سال ہو گئے لیکن بابا میرہ سنت سے انشاءاللہ سنتے آ رہے تھے کہ کافلے میں سفر کرو کافلے میں سفر کرو کافلے میں سفر کرو لیکن اس کے متعلق پورا علم نہیں تھا الحمدللہ کافلہ کورس کرنے کے بعد زندگی میں بہلی مرتبہ کافلہ کورس کیا کافلہ کورس کرنے کی برکت سے الحمدللہ اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس کے علاوہ یہ بھی جذبہ بیدا ہوا کہ انشاءاللہ زندگی میں یکمشت بارہ ماہ کا کافلہ کرنے ہی کرنا انشاءاللہ اس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کس طرح تنظیم ہے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے کس طرح مدنی کام کرنا ہے اس حوالے سے بہت کچھ الحمدللہ میں معلومات ہوئی اور آگے بھی الحمدللہ انشاءاللہ بارہ ماہ کی نیت کری ہے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہ امیر آل علیہ کی پسندیدہ مدنی خبر کا حوال لیے حاضر ہیں مختلف مقامات سے جہاں عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت پائی مدنی چینل کو اپنے تحصرات دیئے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جب تلک یہ چاند تارے جن ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جن ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے امیر آل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس کے تحت یہ مدنی کافلہ پشاور میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لئے جا رہا ہے بارہ مدنی کاموں میں حصہ لیں گے اور سیکھیں گے اور سکھائیں گے اور دھومے مچائیں گے مرحبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیہ نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیہ چار جانب غم دیئے گی کہ جلاتے جائیں گے چار جانب غم دیئے گی کہ جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیہ ایک فیکٹری اجتماع شیر شاہ باب المدینہ کراچھ پاکستان کا پیش خدمت ہے جہاں نگران پاک سیدی کابینا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا فیکٹری ملازمین نے شرکت کی ملاقات و انفرادی کوشش کا بھی سلسلہ ہوا میرا تو سب کچھ آف پر قربانی یا رسول اللہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبا سے جاری ہے قرآن کلام باری ہے اور تیری زبا سے جاری ہے کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آف پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آف پر قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آف پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آف پر قربانی یا رسول اللہ دعوت اسلامی کچھ بیمان آئے تھے انہوں نے آگے ہماری قدام پر تعلیم دی نماز کے بارے بتایا دین کے بارے میں معلومات دی دعا کروائی اور ہمیں یہ بہت اچھا لگا ہے اس سے پر قرآن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو نماز پر جائیں مجھے بڑا مزا آیا انشاءاللہ ہم بھی اپنے اہل خانہ میں اس چیز کی کوشش کریں گے اور ملاج شریف منا کے ڈیروں خوشی ہیں جو انہوں نے وہ وصول کریں گے انشاءاللہ ہم بھی نماز پڑھیں گے نگران پاک غزالی کابینات نے گزشتہ دنوں میاں والی پنجہ پاکستان میں پاک حسنی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مادنی پھول دیئے ایک ماہ کے مادنی قافلے میں سفر کا ذہن دیا یا رحمت کی شائیں اب براد دل کی پائیں آمد شاہ عرب ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اغلا و سغلا مرحبا اغلا و سغلا مرحبا مادنی چینل کے ناظرین رات ساڑھے آٹھ بجے مادنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مادنی مذاکرہ براہ راست آج کی فکریں مدینہ فرما لیجی اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کا وزیٹ کیجئے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب